جنابی سپیکر اب میں انکرم ٹیکس کے ان چند اہم اقدامات کی تفصیل پیش کرتا ہوں جو محصولات کے حوالے سے اٹھائے جانے کی تجاویز ہے پرسنل انکرم ٹیکس اصلاحات ایب بی آر نے دوہزار انیس سے دوہزار تئیس تک کوپریٹ انکرم ٹیکس اصلاحات نافذ کی اب پرسنل انکرم ٹیکس اصلاحات لاغو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پرسنل انکرم ٹیکس کی شرعہ کو بین الاقوامی مجار کے مطابق کیا جا سکے اس زمن میں انکرم ٹیکس چھوٹ چھ لاکھ روپے تک کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے اور یہ بھی تجویز ہے کہ تنخاردار طبقے میں میکسیمم ٹیکس لیب میں اضافہ نہ کیا جائے جبکہ ٹیکس لیب میں کچھ رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے تاہم نون سیلریٹ افراد کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرعہ پنتالیس فیصد رکھنے کی تجویز ہے نمبر دو برامدات کے لیے نومل ٹیکس کا نظام اس وقت ایکسپورٹرز کی آمدن پر مجموعی وصولیوں کے لیے ایک فیصد کی شرعہ سے فائنل ٹیکس آئیت کیا جاتا ہے ایکسپورٹرز ہماری معیشت کے لیے ریڈ کی ہڈی کی احسیت رکھتے ہیں ہم ایکسپورٹرز کو ہر ممکن سہولت فرام کریں گے اور ان کے مسائل بشمول سیلز ٹیکس ریفرنڈز میں ڈیلیز دوانائی کے شعبے کے مسائل ویرا کا تدارک کریں گے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طبقہ اپنی آمدن کے مطابق ملک کی پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالے ہوریزونٹل ایکوٹی کے حصول کے مطابق ایکسپورٹرز پر نارمل ٹیکس ریجیم کے تحت ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز ہے ریل اسٹیٹ پر کیپٹل گینز ٹیکس میں ترمیم موجودہ قانون میں ایموموبل پروپٹیز کے کیپٹل گینز پر فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدد کی بنجات پر ٹیکس لگایا جاتا ہے ہولڈنگ کی مدد سے خطہ نظر پندرہ فیصد کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے جبکہ نان فائلرز کے ٹیکس ریٹ مختلف سلیبز کے تحت پنتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ہے اس قدم سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی اسی طرح ہاؤزنگ سیکٹر سے سپیکولیشن کا خاتمہ ہوگا اور عوام کو افورڈیبل ہاؤزنگ کی فرامی میں مدد ملے گی نمبر چار سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس کا نیار نظام موجودہ قانون میں فائلرز اور نون فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدد کی بنجات پر سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس لگایا جاتا ہے کیپٹل گینز پر ٹیکس نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے یکم جولائی دو ہزار چوبیس کے بعد ہولڈنگ کی مدد سے خطہ نظر فائلرز کے لیے پندرہ فیصد جبکہ نون فائلرز کے لیے مختلف سلیبز کے تحت ٹیکس کی شرعہ پنتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ہے پاکستان میں ایموویبل پروپرٹیز کی منتقلی پر مجووزہ پوگریسیو ویڈھولڈنگ ٹیکس اس وقت فائلرز کے لیے ایموویبل پروپرٹیز کریدنے پر فلیٹ تین فیصد اور نون فائلرز پر چھ فیصد ٹیکس آئیت ہے ایسے لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ پر کبھی ریٹرن فائل نہیں کرتے بلکہ جائداد کی خریداری کے وقت ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے ریٹرن فائل کرتے ہیں مقررہ تاریخ تک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کو یقینی بنانے اور نون فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے کاروبار کی لاغت بڑھانے کی غرض سے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ فائلرز نون فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن جمع کرنے والوں کے لیے تین الگ الگ ریٹس متعرف کرائے جائیں اس حوالے سے ان تینوں کیٹیگریز کے لیے ٹیکس کی شرح میں رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے اس مجوزہ قدم کا مقصد نون فائلرز پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانا اور زیادہ ریولیو جنریٹ کرنا ہے نمبر چھے سپلائی چین میں تاجروں ہول سیلرز اور ریٹیلرز کا سکوپ آف ٹیکس کو بڑھانا اس وقت صرف مقصود کاروباری شعبوں کے ڈسٹیبیوٹرز ہول سیلرز ڈیلرز اور ریٹیلرز سے ایڈوانس انکرن ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے تاجروں کو ڈاکیمنٹ کرنے اور نون فائلرز کی حوصلہ شکری کرنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ تمام کاروباروں کی پوری سپلائی چین کے لیے ایڈوانس ٹیک وصولی کے سکوپ کو بڑھایا جائے نون فائلرز سے ایڈوانس ویڈھولڈنگ ٹیکس کی شرح ایک فیصد سے بڑھا کر دو اشاریہ پچیس فیصد کرنے کی تجویز ہے نمبر ساتھ موٹر گاڑیوں کے ریجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیک کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بجائے گاڑی کی قیمت پر تبدیل کرنا موجودہ قانون کے تحت دو ہزار سی سی تک کی گاڑیوں کی خریداری اور ریجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیک کی وصولی انجن کیپیسٹی کی بنجاد پر کی جاتی ہے گاڑیوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور اس لیے ٹیکس کی اصل پوٹینشل سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ تجویز جی جا رہی ہے کہ تمام موٹر گاڑیوں کے لیے ٹیکس وصولی کی بنجاد انجن کیپیسٹی سے تبدیل کر کے قیمت کے تناسب پر کر دیا جائے جنابی سپیکر اب میں سیلز ٹیکس سے متعلق چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں نمبر وان زیرو ریٹنگ ریڈیوز ایگزیمشنز اور ریڈیوز ریٹس کی چھوٹ کا خاتمہ حکومت پاکستان ٹیکس قوانین میں مسابات اور انصاف کے اصولوں پر کاربند ہے اس چیز پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ ٹیکس قوانین میں متعدد ایگزیمشنز دی گئی ہیں جو کہ ناصر حکومت کی آمدنی کو کم کرتی ہیں بلکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو بھی متاثر کرتی ہیں چنانچہ ہم نے سیلز ٹیکس میں دی گئی مختلف ایگزیمشنز اور کنسیشنز کا جائزہ لیا ہے اور ایسی بہت سی اشیاء کی نشاندہی کی ہے جن پر سے کنسیشنز اور ایگزیمشنز کو ختم کرنے کی تجویز ہے ان میں سے کچھ کو ریڈیوز ریٹ جبکہ باقی کو سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کیا جائے گا ان کی تفصیلات فرانس ویل میں شامل کر دی گئی ہیں ٹیکسٹائل اور چمرے کے مسنوعات کے ٹیر وان ریٹیلس پر جی ایس ٹی ریٹ میں اضافہ تجویز ہے کہ ٹیکسٹائل اور چمرے کی مسنوعات کے ٹیر وان ریٹیلس پر لاغو سیلز ٹیکس کے ریٹ کو پندرہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دیا جائے یہ ٹیکس بنجادی طور پر ٹیکسٹائل اور چمرے کی مہنگی اور برینڈڈ مسنوعات پر لاغو ہوگا یہ ٹیکس اس طبقے پر لاغو کیا جا رہا ہے جو یہ مہنگی اشیاء خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے اس سے عام شہری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نمبر تھری موبائل فونز کو اٹھارہ فیصد سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کرنے کی تجویز کنسیشری ریٹس مارکٹ میں چند مخصوص اشیاء کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ڈسٹوشنز پیدا کرتے ہیں جبکہ سٹینڈرڈ ریٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سب کو یقصہ مواقع مجسر ہوں اور مارکٹ فورسز محسر طریقے سے کام کر سکیں مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر تجویز ہے کہ موبائل فونز کی مختلف کیٹیگریز پر سیلز ٹیکس کا سٹینڈرڈ ریٹ لاغو کیا جائے نمبر فور تامبے کوئلہ اور کاغذ اور پلیسٹک کے سکریپ ویرا پر سیلز ٹیکس ویڈھولڈنگ کا اطلاق اس وقت تامبے کوئلے کاغذ اور پلیسٹک سکریپ سے متعلق سیکٹرز غیر منظم ہیں اور قومی خزانے میں ان کا کانٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے ان سیکٹرز میں ٹیکسز کی ادائی کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سیلز ٹیکس ویڈھولڈنگ ریجیم نافذ کی جائے جنابی سپیکر اب میں کچھ سٹیم لائننگ اقدامات کی طرف آتا ہوں آئرن اور سٹیل سکریپ پر ایگزیمشن کا اطلاق تجویز ہے کہ آئرن اور سٹیل سکریپ کو سیلز ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے دیکھنے میں آیا ہے کہ ریجسٹرڈ پرسن مارکٹ سے بغیر سیلز ٹیکس چارج کیے سکریپ کریتے ہیں چنانچہ ان کے پاس انٹروٹ ٹیکس نہیں ہوتا جس کے مطابق وہ آؤٹپٹ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکے اس کمی کو پوری کرنے کے لیے فیک فلائنگ انوائسز بنائی جاتی ہیں اس رہجان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ آئرن اور سٹیل سکریپ کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دے کر فیک فلائنگ انوائسز کے رہجان کو ختم کیا جائے ڈیفولٹ سرچارج ریٹ کو پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ کرنے کی تجویز اس وقت انپیڈ سیلز ٹیکس اور ایفی ڈی پر بارہ فیصد سلانہ کا فکس ریٹ لاغو ہے تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر کائی وار پلس 3% کر دیا جائے تاکہ یہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ ہو جائے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق چند اہم تجاویز درجہ زیل ہیں نمبر ون جالی سگرٹ بیچنے کی سزا مارکٹ میں جالی سگرٹوں کی دستیابی حکومت اور صحیح آمہ کے اداروں کے لیے باعث تشویش ہے ٹریک ان ٹریز سسٹم کو متعارف کرانے کے باوجود تماکوں کی سمگلڈ جالی اور نون ٹیکس پیڈ مصنوعات کی مارکٹ میں دستیابی ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیکس ٹیمز کے بغیر سگرٹ بیچنے والے ریٹیلرز پر سخت سزاؤں کے اطلاق کی تجویز ہے جس میں ان دکانوں کو سیل کرنے کی تجویز شامل ہے نمبر ٹو ایسیٹیٹ ٹو پر ایفی ڈی کا اطلاق ایسیٹیٹ ٹو سگرٹ فلٹر کی پیداوار میں استعمال ہونے والا بنجادی انصر ہے تجویز ہے کہ ایسیٹیٹ ٹو پر چوالیس ہزار روپے فی کلو ایفی ڈی آئید کی جائے اس تجویز سے فارمل سیکٹر پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا جبکہ انفارمل سیکٹر یہ ایفی ڈی اضافی دے گا نمبر ٹھری سیمنٹ پر ایفی ڈی ریٹ میں اضافہ اس وقت سیمنٹ پر دو روپے فی کلو ایفی ڈی آئید ہے تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر تین روپے فی کلو کر دیا جائے نمبر فو غیر منکولہ جائدات پر ایفی ڈی کا اطلاق ریل اسٹیٹ میں استقام لانے اور سپیکولیشن کو روکنے کے لیے نئے پلوٹوں رہائشی اور کمرشل پروپٹی پر پانچ فیصد ایفی ڈی آئید کرنے کی تجویز ہے جناب سپیکر کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں مندرجہ زیل اہم تجویز دی جا رہی ہیں ایکو کلچر کے فروغ کے لیے درامدات پر ریائیت ایکو کلچر کی ترقی کے لیے جھینگوں اور مچھلیوں کی فارمنگ کو فروغ دینے کی غرض سے اور فوڈ سیکیورٹی اور برامدات میں اضافے کے مقاصد کے پیش نظر مچھلیوں اور جھینگوں کی فضائش نسل کے لیے منگوائے جانے والے فیڈ اور سیڈ کی درامد کے ساتھ ساتھ فارمنگ، بریڈنگ، ویڈ میل اور پروسسنگ جونٹس کی درامد پر ریائیتیں دی جا رہی ہیں نمبر ٹو سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے درامد پر ریائیت برامد کرنے اور مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے سولر پینلز تیار کرنے کی غرض سے پلانٹ، مشینری اور اس کے ساتھ منسلک آلات اور سولر پینلز، انورٹرز اور بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال اور پرزاجات کی درامد پر ریائیتیں دی جا رہی ہیں تاکہ درامد شدہ سولر پینل پر انحصار کم کیا جائے اور قیمتی ذرہ مبادلہ بجایا جا سکے نمبر تھری ہائیبرڈ گاڑیوں کی درامد پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ کا خاتمہ نئی ٹکنالوج کی قطابل ہائیبرڈ اور عام گاڑیوں کی درمیان قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے ہائیبرڈ گاڑیوں کی درامد پر کسٹم ڈیوٹی میں دو ہزار تیرہ میں ریایت دی گئی تھی اس وقت دونوں قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں کا درمیان فرق کم ہو چکا ہے اور مقامی طور پر ہائیبرڈ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے اس لیے مقامی سنت کو فروغ دینی کے لیے یہ ریایت اب واپس لی جا رہی ہے نمبر فور لگجری الیکٹرک گاڑیوں کے درامد پر دی جانے والی ریایت کا خاتمہ لگجری الیکٹرک گاڑیوں کے درامد پر دی جانے والی ریایت واپس لی جا رہی ہے کیونکہ پچاس ہزار ڈالر اور اس سے زائد قیمت کی گاڑیاں درامد کرنے کے استطاع رکھنے والے لوگ واجبال ادا ٹیکس اور ڈیوٹیز بھی ادا کر سکتے ہیں نمبر فائیو شیشے کی مصنوعات پر درامدی ڈیوٹیز پر چھوٹ کا خاتمہ گزوشتہ چند برسوں میں مقامی طور پر تیار کدہ شیشے کی برامد میں اضافے کا روجان دیکھا گیا ہے مقامی سینٹ کی حوصلہ افضائی اور مدد کے لیے شیشے کی مصنوعات کی درامد پر کسٹم ڈیوٹیز میں دی جانے والی ریایتوں پر چھوٹ ختم کی جا رہی ہے نمبر سکس سٹیل اور کاغس کی مصنوعات پر درامدی ڈیوٹی میں اضافہ سٹیل اور کاغس کی مصنوعات بال بیرنگ زبیرا کے مقامی تیاری کی حوصلہ افضائی کے لیے ان تمام اشیاء کی درامد پر ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی ہے